اسلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے ہمارا انیلیسس کی یہ سریز ہے یہ جاری ہے ہم مختلف ایم این اے کے حلقے کے اوپر جا کر ہم ہر ظلے کے اندر یہ جارہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں وہاں پر کیا کیا سیچویشن ہے کون کینڈیٹ وہاں پر جی سکتا ہے کس کی ادفعہ ہار دکھائی دے رہی ہے وہاں پر دھلے بندی جاری ہے وہاں پر پانٹی کا وارڈ بینک ہے یا وہاں پر کوئی اور وہاں کے ڈینمیکس ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو بلیس سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے آپ کا کمنٹ ہمارے لئے بہت ویلیویبل ہے اور پھر مجھے یہ ضرور بتائیے کہ ہم اب اس کے بعد ہم کس سٹائل کے اوپر اپنے ویڈیوز کو جاری رکھیں ہر ایم ایل اے کے حلقے کے اوپر جاری رکھیں یا ایک ڈسٹرے کے اوورال سیچویشن یا پلیٹیکل سیچویشن اس طرح کی وہ ہمیں آپ بتائیں کہ کس طرح کی ہم اب اور ویڈیوز بنائیں آج ہم زلہ رحیم جار خان کے اندر موجود ہیں زلہ رحیم جار خان کا آج ہم ایک حلقہ کریں گے این اے ایک سو ستر اس دفعہ جو اس کا نمبر ہے اس کا ہے این اے ایک سو ستر پرانا اس کا جو نمبر تھا وہ تھا این اے ایک سو چھتر ون سیونٹی سکس یہ اگر اس کی میں بات کروں آپ کو یہ لیاقت پر جو تحصیل ہے تھوڑا دا خان پر یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اس تحصیل کے اوپر یہ سارا ایریا موجود ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہاں مسلم نور کے جو کینڈیڈیٹ تھے شیخ فیاد الدین انہوں نے یہاں پر اٹھتر ہزار ووڈ کے لیے تھے اور وہ کامیاب ہوئے تھے اور ان کا یہاں پر مقابلہ پاکستان تریگر صاحف کے میاں غوث محمد تھے انہوں نے ساٹھ ہزار کے قریب تقریبا ووڈ لیے تھے یہاں پر پاکستان پیپر پارٹی کا کیونکہ ووڈ بیک ہے رحمیہ خواہ کے اندر جتنے بھی حلقے ہیں پاکستان پیپر پارٹی یہاں پر اپرا ووڈ بیک رکھتی ہے انہوں کا یہاں پر ووڈ ہے مخدوم عامل محمود جہاں کے سب سے میر پیپر پارٹی کے رینبہ ہے یہاں پر اس حلقے کے اندر سید تنویر حسین پچھلی دفعہ پاکستان پیپر پارٹی کے کیونکہ ووڈ بیک تھے اور انہوں نے یہاں پر چالیس ہزار ووڈ لیے تھے یہاں پر ایک اور کیونکہ ووڈ بیک ہے محمد اذر صاحب چودری محمد اذر صاحب انہوں نے آزاد حصیت میں الیکشن کا ٹیسٹ کیا اور وہ یہاں پر پچیس ہزار ووڈ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے اس سیٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے پھر ادھوا شیخ فیاض الدین کو ٹکر دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ کہ شیخ فیاض الدین صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر وہ خود نہ الیکشن لڑے بلکہ ان کے بیٹے وہ الیکشن لڑے اماد الدین شاید تو اس وجہ سے لیکن جو پارٹی ہیں وہ انفورس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ہے اس دفعہ پاکستان مسلم نون کے لیے کہ اپنے وہ سینئر اور پرانے پارلمنٹر کی کوئی میدان میں اتارے ہیں کیونکہ برحال فیضان جو ہے تھوڑی تھوڑی ان کے خلاف چل رہی ہے تو شیخ فیاض الدین نے اس دفعہ دوبارہ سے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ وہی ہوگے اب پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کی طرف سے دو مین کیڈیڈیٹ ہیں جو پاسیبل ہو سکتے ہیں یہاں پر پہلے میاں غوث محمد صاحب دوبارہ سے وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں ساٹھ ہزار پچھلے صفحہ ووٹ لیے تھے دوسرے جہاں پر ایجاد شفی صاحب ہیں وہ بھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے کے کیڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کازات نامز کے بی چمک رہے ہیں تو یہ دو مین کیڈیڈیٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اگر یہاں پر ہم دونوں کا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کیا ہو سکتا ہے اگر یہاں پر غوث محمد کو میاں غوث محمد جو سابقہ ایمینے ہیں جنہوں نے ایمینے کا الیکشن لڑا تھا پی ٹی اے کے ٹکٹ کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ان کو ٹکٹ جاری کرتی ہے پھر تو اس ٹیٹ کے اوپر شیخ فیاض الدین کو اس دفعہ شکست ہو سکتی ہے اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں شیخ فیاض الدین کی خلاف تھوڑے بہت عوامی خلاف ہے میاں غوث محمد پاکستان طریق انصاف کا جو وہاں پر لوکل باڈیز ہیں وہ بڑی ایکٹیو رہی ہیں پیشلے چار پانچ سال کے اندر دوسرا وفاق اور صوبے کے اندر کیونکہ گورنمنٹ پاکستان طریق انصاف کی رہی ہے ساڑھے تین چار سال تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے اوپر اب جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ پاکستان طریق انصاف کے لوگوں کی ہیں تو اس لیے پانچ سال کا جو مسلم اگنون کا جو وقفہ رہا ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کی گو کہ آخری ایک سال کے اندر وہ کچھ زیادہ کام نہیں ہوئے وہ بھی کسی کسی ہلکے میں اندر تھوڑا تھوڑا بہت کام ہوئے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان طریق انصاف کا جو ووٹر ہے وہ بڑا ہے اس عرصے کے دوران یہ ضروری ہے کہ اس سیٹ کے اوپر دوبارہ سے کوئی اچھا اور مضبوط کینڈڈٹ جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف پٹ کریں میاں شفی محمد یہاں پر ہے وہ میاں شفی محمد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے شیئے وہ پاکستان پپر پارٹی کے نشان کے اوپر ایزوائی لیشن نے تیر کے اوپر یہاں پر مغدوم احمد محمود صاحب نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان پپر پارٹی کا امیدوار کون ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس ریجن کے اندر ساؤس پجاب کے اندر خصوص رحیم دیرخان کے اندر وہ مغدوم احمد محمود ہی ٹکٹ دیتے ہیں انہوں نے باقی دو تین اضلاع جو ان کی سیٹیں ہیں وہاں پر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سا کینڈڈٹ کہاں پر ہوگا اس سیٹ کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر وہ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کس طرح یہ ٹکٹ دیتی ہے اگر وہ ٹکٹ میاں غوث محمد کو دیتی ہے تو ہو سکتا ہے محمد شفیہ اجاز شفیہ میں سے وہ کسی کو آفر کریں یہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اجاز شفیہ کو ٹکٹ چلا جاتا ہے تو وہ غوث محمد کو یہ آفر کر سکتے ہیں تو پاکستان پر پارٹی تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف یہاں پر ٹکٹ کا اعلان کریں یہاں پر الیکشن اگر ہم فینل بات کریں شیخ فیاض الدین پچھلی دفعہ دوہزار تیرہ میں الیکشن جیتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں وہ یہاں پر الیکشن جیت چکے ہیں اب بھی وہ اچھی پوزیشن میں ہے لیکن وہ اس صورت میں ہوں گے اس دفعہ کہ اگر ان کے مخالف پاکستان پیپرز پارٹی یا پاکستان طریق انصاف کا کوئی اچھا کینڈیڈیٹ سامنے نہ آیا اگر اس سیٹ کے بر پاکستان پیپرز پارٹی نے بھی کوئی اچھا کینڈیڈیٹ پٹ کر دیا جو جس کو آپ کہیں کہ جو ورک کرنے والا ہو جو سڑا سا نام ہو اس کا ہے پچھلی دفعہ جو سید تنویر حسین شاہ صاحب جو انہوں نے چالیس ہزار ووڈ لیے تھے ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کا پرسنل ووڈ میں جو تھا وہ صرف چار پانچ ہزار تھا تو پیتیس چھتیس ہزار جو ووڈ ہے جو اضافی ان کو پڑھا ہے وہ صرف پارٹی کا ووڈ تھا تو اس لیے یہاں پر پارٹی کا ووڈ جو ہے پیپرز پارٹی کا موجود ہے صرف یہاں پر پیپرز پارٹی نے ایک اچھا کینڈیڈیٹ پٹ کرنا ہے یہاں پر پی ٹی ای کا ووڈ بینک ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے پچھلے چار پانچ سال کے اثر ٹائم کے اندر وہ بڑھا ہے یہاں پر پورے رحیمیر خان کے اثر بڑھا ہے اس سیڈ کے امرے خصوصاً بڑھا ہے تو شیخ فیاض الدین کو خطرہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر یہاں پر کوئی اچھا کینڈیٹ آ جائے تو اگر کوئی اچھا کینڈیٹ نہیں آتا دونوں پارٹیز بسے یہ کہتے ہیں سیڈ خالی نہ چھوڑی جائے بلکہ بس کینڈیٹ کو یہاں پر کوئی سے کوئی نہ ہو مل گیا تو اس کو کھڑا کر دیا جائے پھر یہاں پر جو ہے وہ پخصان مسلم لکھ نون یہاں پر دوبارہ سے شیخ فیاض الدین جیر چکتے ہیں چودری محمد اذر کا تھوڑا سا بتا دو چودری محمد اذر نے پچھلی دفعہ آزاد حصیت میں پچیس ہزار بوٹ لیے وہ بھی اپنے تائی کینڈیٹ ہیں پیپر پارٹی کے بھی اور پیٹیئی کے بھی وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو مجھے پیپر پارٹی بوٹ دے دے ٹکٹ دے دے یا تو وہ مجھے پاکستان طریقہ صاحب دے دے تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی تک ان کو کسی کا بھی ٹکٹ آفر نہیں کیا گیا اور نہ ان کو کوئی دینے جا رہے ہیں تو وہ چودری محمد اذر صاحب آزاد حصیت میں دوبارہ الیکشن لنے گے وہی بیس سے پچیس ہزار بوٹ ہے وہ دوبارہ سے لے گے تو اس سیٹ کے اوپر بہرحال ایک اچھا مقابلہ تف مقابلہ ہوگا ہم اس سیٹ کے اوپر دوبارہ انیلیسس کریں گے جب پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان مسلم پاکستان طریقہ صاحب جب یہاں پر ٹکٹ اپنے لونز کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں پر ایک زیادہ بہتر انداز میں ہم اپنے انیلیسس کر سکے گے تینکیس سو مچ